اور اب ہم چلتے ہیں جناب ٹورنٹو کینیڈا کی جانب اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ شاعرہ دے پاکستان بائشتراک ہم شاعر عدیب کے بینر تلے یہ مشاعرہ جاری ہے اور ٹورنٹو چلتے ہیں کینیڈا جہاں ہم اپنے ایک بہت سیدنے شاعر بہترم صالح اچھا صاحب کو اپنے اس برز میں دعوت کلام دیں گے صالح اچھا صاحب کی مادری زبان گجراتی ہے مگر وہ اردو میں نہایت اچھی شاعری فرماتے ہیں آپ کی تقریبت بارہ کتب منظر آم پر آ چکے ہیں کتب زیر طبع ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جب کلم رک جائے گا تو کون پوچھے گا تجھے جب کلم رک جائے گا تو کون پوچھے گا تجھے نام تیرا ان کتابوں میں لکھا رہ جائے گا جی بلکل ہماری یہی کتب ہماری پہچان ہوتی ہیں اور اپنے اس برز میں کلام دیتم صالح اچھا صاحب شکریہ اپنے اس برز میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میرا کمپیوٹر مجھے باہر 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 کہہ رہا ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن انسٹیبل ہے تو میں ساتھر موترم سے اجازت سے اپنے گزر کے چند اشارت پیش کروں گا مطلع کچھ یوں ہے کہ یہ موجودہ حالات اور خصوصتوں ہمارے بدنہ عزیز کے حوالے چھے شکلِ بے شام ہے آج کل دل میں شبِ فراق وہ مہما ہے آج کل جیسے تلوے سر کا سامہ ہے آج کل اپنے وطن میں دیکھئے سکچین ہی نہیں ہر ذرہ اس کا شولہ بدما ہے آج کل نفرت کی آگ پھیل رہی ہے ہر ایک طرف میرے وطن میں ایسا نگے باہن ہے آج کل میرے وطن میں ایسا نگے باہن ہے آج کل فکر و حسد ہے خوف پریشانیاں نفاق فکر و حسد ہے خوف پریشانیاں نفاق الفت کی دافتہ کا یہ انواں ہے آج کل مطلع مطلع اس کے ہے کہ جلسہ رہا ہے جن کے تصور سے آشیاں جلسہ رہا ہے جن کے تصور سے آشیاں سوالیں انہی کی ذات میں گریستاں ہیں آج کل چکل بشرت سے گم ہی نمائی ہے آج کل پہلے جو مختلف تھا پریشان ہیں آج کل ایک اور گزر یہ بھی مطلع عزیز کے حوالے تھے جی رشاہ کہ کرنوں کو جب موت ہوئی تھی کرنوں کو جب موت ہوئی تھی تب بھی سایا زندہ تھا سارے تو ابھی نیند میں تھے لیکن چندہ زندہ تھا شفیق صاحب یہ دیکھے گا شیئر کے سچ بھی سب کچھ ہار گیا تھا میں بھی سب کچھ ہار گیا تھا سچ بھی سب کچھ ہار گیا تھا میں بھی سب کچھ ہار گیا سچ کو سب نے پھانسی دے دی میں ہی تنہا زندہ تھا دل کی فصلیں زرد ہوئی دل کی فصلیں زرد ہوئی تو شاکھوں کی رنگت سرک ہوئی دل کی فصلیں زرد ہوئی تو شاکھوں کی رنگت سرک ہوئی گفلت میں تھا سارا عالم اور ویرانہ زندہ تھا پہ روی اور ویرانہ ہے پتھر کی ایک آہٹ سنکر چیک اٹھی تھی خاموشی پتھر کی ایک آہٹ سنکر چیک اٹھی تھی خاموشی ساری سڑکیں مرزا تھی بس ایک سناٹرہ زندہ تھا پتھر کی ایک آہٹ سنکر چیک اٹھی تھی خاموشی ساری سڑ کے بردہ تھی بس اچھ سنناٹا زندہ جا کہنا سارے مفتہ ہے کہ سسکی گونجی بانگے درہ کی بادے فنا کے سائے میں سسکی گونجی بانگے درہ کی بادے فنا کے سائے میں دوب چکا سا سورج کب کا کبھی طویرہ زندہ دیکھا تھا ایک خواب عجیب تھا آخر شب میں سوالہ نے دل کی بستی خاک ہوئی تھی تیرا سہارا زندہ تھا دل کی بستی خواب عجیب تھا آخر شب میں سوالہ نے دل کی بستی خاک ہوئی تھی تیرا سہارا زندہ تھا کرنوں کی جب موت ہوئی تھی تب بھی سایا زندہ تھا سارے تو عبدی نیند میں تھے لیکن چندہ زندہ تھا آخر شکریہ جزاک اللہ آپ لوگوں کی سماعت بہت شکریہ بہت شکریہ سالے اچھا صاحب آپ بہت خوبصورت کلام سنا رہے تھے اپنے وطن کے جو حالات ہیں اس کے تناظر میں موسیقی موسیقی موسیقی